سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے جو لوگ چالیس سال کی اندر ہیں آج کے سننی اشتماع میں میں ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان تک اللہ کی حبیب کا میرے کریم آقا کا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں سجدنا آنا سبن مالک کہتے ہیں میرے آقا نے انشاءت فرمایا جو جوان صبح کے وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان جوانوں کو ان بولوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مرسلین کو عام عوام پر فضیلت حاصل ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں سجد المرسلین کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ جو جو جوانی میں عبادت کریں ان جوانوں کو بولوں پر کیسی فضیلت ہے عام پر انبیاء کو فضیلت حاصل ہے یعنی مازاللہ یہاں کوئی نبی نہیں بن گیا لیکن اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی فضیلت بیان کر دے ہیں اے جوانوں جھوم جاؤ اور اپنی راتوں کو انٹرنیٹ فلم اور سریموں کی نظر کر دینے کی بجائے اپنی راتوں کو پارکوں کی نظر کر دینے کی بجائے اپنی راتوں کو دریاوں کی سیر کی نظر کر دینے کی بجائے اپنی راتوں کو کسی کے ظلف و رخصار کے تذکرے کے نظر کر دینے کی بجائے اٹھو اور کمر کسدو اللہ کی عبادت کے لیے فرائض تو فرائض ہے واجبات تو واجبات ہے نفل کی اتنی کسرت کرتے ہیں اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے راوی بھی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں یہاں پر میں ایک بات پر گوھر کر رہا تھا کہ جوانوں سے متعلق جتنی آدیث ہیں اکثر اس کے راوی حضرت انس بن مالک اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انس بن مالک چھوٹی عمر کے صحابی تھے اور حضور کے ظاہری آخری دور میں وہ انتیائی جوان تھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام انہی کیوں نیکیوں پر اُبھارنے کے لیے گویا کہ ان کو جوانی کی اہمیت بتا رہا تھا اور وہ سن رہے ہو اور امت تک منتقل کر رہے یہ ایک محض اپنا تخیل ہے لیکن حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے یہ اور بھی صحابہ نے بیان کی ہے لیکن خاص طور پر حضرت انس بن مالک جوانی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب کوئی جوانی میں کسرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے یعنی فرائض واجبات اور سنن کے ساتھ نوافل کی بھی کسرت کرتا ہے اور جب وہ بوڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ نوافل کی کسرت نہیں کر پاتا وہ بوڑا ہو جاتا ہے عبادت زیادہ نہیں کر پاتا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس نے جوانی میں جب میں نے طاقت دی تھی بہت کسرت کے ساتھ عبادت دی تھی اب بڑھاپے کی وجہ سے طاقت کم ہو گئی کمزوری آ گئی اس لیے اب یہ عبادت نہیں کر پا رہا ہے اب فرائض و واجبات پر اقتفا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں جب تک جسم میں طاقت تھی یہ کسرت سے عبادت کرتا تھا جوانی میں اب بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے کم کر دیا ہے مگر یاد رکھو مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اس کی بڑھاپے کی کمزوری مجبوری بنتی ہے اس کی کسرت عبادت میں اس لیے اب اس کو جو یہ عبادت کر رہا ہے اتنا صلح اور عجل نہ دیا جائے بلکہ یہ جوانی میں جس کسرت کے ساتھ عبادت کرتا تھا اس کی بڑھاپے میں بھی جوانوں کی طرح عبادت لکھی جائے اس لیے میری قوم کے جوانوں اس سے پہلے کہ ہمارے بال سفید ہو جائیں اس سے پہلے کہ ہماری کمر جھک جائے اس سے پہلے کہ ہمارا بڑھاپا ہم پر چھا جائے آؤ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرلے میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیسی خوشکبری عطا فرمائی کہ اللہ اکبر عرش کے علاوہ جب کوئی سایہ نہ ہوگا محشر میں اس وقت اللہ ان جوانوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر اپنی جوانی کو گزارتے تھے اور آقا ان کو بھی عرش کا سایہ دے گا جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ کا ذکر تنہائی میں کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں اللہ کی محبت کی وجہ سے آنسو آ جاتے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے آج عبادت کا ذوق ہم سے نکل گیا ہے عبادت کا شوق ہم سے نکل گیا ہے محفلوں کے اندر آتے ہیں آ کر کے بیٹھ کر کے سنتے ہیں اور سن کر کے چلے جاتے ہیں اللہ اکبر آج کا جوان فکرمند ہے آج کا جوان اس تصور میں ڈوبا ہے میں دولتمند کیسے بنوں گا میں مالدار کیسے بنوں گا میں ترقی کیسے کروں گا میری بیلڈن کیسے بنے گی میرا منگلہ کیسے بنے گا میں قیمتی کارے کیسے خریدوں گا میں اسمارٹ موبائل کیسے حاصل کروں گا اس کے چکر میں انفام اللہ کی عبادت کو بھول کر بلخصوص نوجوان مصابقت کیسے دور میں دور بھانگ کیسے دور میں آج کا نوجوان دنیا دنیا اور دنیا کے حصول کی کوشش کر رہا ہے لیکن آؤ میں ان جوانوں کو کہہ دوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ارے دین وہ ہے دین کی وجہ سے جب خدا مل جاتا ہے تو دین کی وجہ سے دنیا کی نعمتیں کیوں نہیں مل سکتی دراصل آج ہم دنیا کی نعمتوں کے لیے اس لیے ترس رہے ہیں دنیا کی نعمتوں کے لیے اس لیے بے چین اور بے قرار ہیں ہمارے پاس دین موجود نہیں جس کے پاس دین ہوگا مکمل طور پر دین ہوگا دنیا کنیز بن کر اس کے پیچھے پیچھے آئے گی دنیا اس کے پیچھے غلام بن کر کے آئے گی